نمسکار بہت بہت سواگہ تھے آپ کا ونثہ ٹائمز میں اب اسے چوری کہیں یا کچھ اور مگر جو کچھ اس سکس نے کیا اس نے سبھی کو حیرت میں ڈال دیا دراصل مدھی پردیس کے بیتول جیلے کے انترگت آنے والے گورا خار گاؤں میں ایک عجیب گھٹنا گھٹی یہاں ایک ویکتی نے پڑوسی گاؤں کے مندر سے ایک مورتی اس لیے اکھار لی کیونکہ اسے پردیتین اس مندر تک پیدل چانا پڑتا تھا دراصل ہوا یوں کی گاؤں میں ایک ناگ دیبتہ کا ایک پراشین مندر ہے جس میں سینڈ شٹون سے بنی ناگ دیبتہ کی پرتیمہ استعپیت ہے سکروار کی رات پڑوسی گاؤں کے نیواسی کملیس دھوٹے نے اس پرتیمہ کو اکھار کر اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی جب لوگوں نے اس سے اس کا کارڑ پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ پرتیمہ کو اپنے گاؤں میں استعپیت کرنا چاہتا ہے تاکہ اسے روج درچن کرنے کے لیے دوسرے گاؤں نہ جانا پڑی کملیس نے مورتی کو گاؤں لے جانے کے بجائے راستے پر ہی چھوڑ دیا صبح جب گرامیڑوں نے سڑک کنارے ناگ دیبتہ کی پرتیمہ دیکھی تو گاؤں میں ازنتوز فیل گیا پولیس کو بلائیا گیا اور بیتول بزار تھانہ پولیس نے کملیس کو حراست میں لے لیا ساتھ ہی گرامیڑوں سے سکایت درج کرانے کو کہا حالانکہ گرامیڑوں نے کملیس کو معافی مانگنے کا ایک اثر دیا انہوں نے سر ترکھی کہ اگر بھمورتی کو اپنے کندھے پر رکھ کر واپس مندر پہنچائے اور رویبار کو اپنے خرچ پر پرتیمہ کی پونڈ پرانٹ پرتیشتہ کرائے تو اسے پولیس کے حوالے نہیں کیا جائے گا کملیس نے گرامیڑوں کی بات مانی اور پرتیمہ کو کندھے میں رکھ کر واپس مندر تک پہنچایا اس کے بعد گرامیڑوں نے اس کی پولیس سے کہا درج نہیں کرائی بتایا جا رہا ہے کہ کملیس نسے کا عادی تھا اس لیے گرامیڑوں نے اس کے پتی کڑی سجا نہیں دی دنیواد